بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سٹر ٹی اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹالین یونیورسٹی کی ایڈمیشن سے لے کے ویزا پروسس تک تمام تر طریقہ کار صرف چور سٹپس میں بتانے والا ہوں جس سے نہ صرف آپ اپنا کافی پیسے بچا سکتے ہیں بٹ ایڈ دا سیم ٹائم آپ اپنی کافی ایپٹس بھی بچا سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایٹالین کی جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں اس کا ایڈمیشن پروسس جو ہے وہ ہر سال ستمبر سے شروع ہو کے مائی تک ہوتا ہے تو اس کے درمیان اب آپ ان کی یونیورسٹیز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ایٹالین کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن یا سکولرشپ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو مرحالہ یا سٹیپ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایٹالین کی پبلک یونیورسٹیز سرچ کرنی ہے اور انہی یونیورسٹیز کے اندر اپنا مطلوبہ کورس دیکھنا ہے کہ آپ جس مطلوبہ کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آیا وہ اس یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے ڈسکرپشن میں میں آپ کو ایک لینک دے رہا ہوں اس لینک پہ کلک کر کے آپ ایٹالین کی تمام تر یونیورسٹیز کا لیسٹ دے سکتے ہیں اور اس لیسٹ کے اندر آپ ہر ایک یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اپنا مطلوبہ کورس مطلوبہ پروگرام کے لیے دیکھیں اگر آپ کو آپ مطلوبہ کورس کسی یونیورسٹیز کے اندر مل جاتا ہے اس یونیورسٹی کے لیے ایک آپ ایکسل شیٹ بنائیں اس میں لیسٹ بنائے اور اس میں اس یونیورسٹی کا نام اس کی ڈپارٹمنٹ اس کی اوپیشل لنک اور اس کی ڈیڈ لائن دیکھئے کہ اس کا ڈیڈ لائن کب شروع اور کب ختم ہوتا ہے دوسرا جو سٹپ ہے وہ اگر آپ کو اپنا مطلوبہ یونیورسٹی اور کورس مل جاتا ہے تو دوسرا سٹپ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریکوارمنٹس پڑے اور اس یونیورسٹی کے لیے ایڈمیشن کی کیا کیا ریکوارمنٹس ہے آیا اس میں آئیلس ریکوارڈ ہے یا نہیں ہے اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ایٹالین کے اندر موجود ہے جس میں نہ آپ کو آئیلس کی ضرورت ہے اور نہ اپلیکیشن فیز کی ضرورت ہے ان کا لیسٹ میں آپ کو ڈسکرمٹس میں دے رہا ہوں آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھا اب بات آتی ہے کہ ایٹالین یونیورسٹی پر اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی ڈکومنٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے جس کے اوپر جو ہے ہم ایٹالین یونیورسٹی کے اپلائی کر سکتے ہیں ہر ایک یونیورسٹی کی ریکوائر ڈکومنٹس پری کرتا ہے لیکن اس میں موسٹ کامن جو ڈکومنٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کی ایف ای سی کی ڈکومنٹس اگر آپ انڈرگریجویٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ایف ای سی اور بیچلر کی ڈگری اگر آپ پی ایج ڈی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ایف ایسی بیچلر اور ماسٹر کی ڈگری آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موٹیویشن لیٹر جس کا ٹیمپلیٹ میں ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں اپنا پاسپورٹ بنائی ہے لیٹر آپ ریکمینڈیشن جو آپ کا آپ کی انیورسٹی سے مل سکتا ہے اور سی وی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو یوروپاسی آپ نے بنانی ہوگی اس کے اوپر میں آل ایڈی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یوروپاسی آپ کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آئیڈز کی تیاری جتنا جلدی ہو سکے آئیڈز کے حوالے سے تمام تر تفصیلات میں نے دی ہے کہ آئیڈز ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے ان کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے اس کی تفصیلات بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور اس کے پاس اگر آپ کی کوئی ایکسپیرنس سرٹیفیکیٹ ہے کسی جگہ پہ جاب کرنے کی تو وہ بھی آپ اس میں انکلوٹ کر سکتے ہیں اپنی تمام تر ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس آپ کو اٹسٹ کرنی ہے جو آپ کو بورٹ، آئی بی سی سی، ایچ ای سی اور موپا سے اٹسٹ کرنی ہے جس کے اوپر میں تفصیلات بتا چکا ہوں پہلے ویڈیو میں اس کا لینک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا کہ کس طرح آپ جو ہے ان تمام تر ڈاکومنٹس جو ہیں یہ آپ پاکستان کے اندر اٹسٹ کر سکتے ہیں اٹالین یونیورسٹیز میں اڈمیشن ہونے کے بعد آپ کے پاس سکولرشپس کے اپرچونٹیز اوپن ہو جاتی ہے یا تو یونیورسٹی آپ کو میرٹ بیس سکولرشپس پر پراہم کیا جاتا ہے اور یا آپ کو جو ہے اٹالین کے جس یونیورسٹی میں آپ کو اڈمیشن مل جاتا ہے یونیورسٹی کونسی ریجن میں موجود ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس ریجن سکولرشپس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یونیورسٹی سکولرشپس بھی نہیں ملتا اور ریجنل سکولرشپس بھی نہیں ملتا تو اٹالیا کے اندر ڈی ای سی یو سکولرشپس ہے اور جس کے اوپر بہت سارے پاکستانی سٹوڈنٹس جو ہے وہ اٹالیا جا چکے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈی اے یو سکولرشپ آپ کو ان کر سکتے ہیں یونیورسٹی جب آپ کی ویزا پروسیس کے لیے آپ کا تمام تر اپلیکیشن جو ہے وہ پرٹیکولر ایمبیسی اسلام آباد یا کراچی کی ایمبیسی کو پاروٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی ایڈمیشن کے ایٹالین جو ایمبیسی ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے چار ٹپس دے رہا ہوں جس پر آپ عمل کر کے آپ جو ہے ایٹالین سکولرشپ بہت آسانی کے ساتھ ون کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ جتنے جلدی آپ سے یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو سکے تو جتنا جلدی آپ سے ہو سکے اس کے لیے اپلائی کریں دوسری سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایٹالین یونیورسٹی کے لیے ایمبیسی کا اپوانٹمنٹ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ سب خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے سٹوڈنٹس کو پیس ہوتا ہے اگر آپ بلوچستان یا سین سے اور آپ کو ایڈمیشن مل گیا یا سکولرشپ مل گیا تو آپ کے چانسز سیونٹی پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں آپ کو ویزا ملنے میں لیکن جو باقی سٹوڈنٹس ہیں بلوچستان اور سواری پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے ان سے گزارش ہے کہ وہ جتنا جلدی اپلائی کرے ایڈمیشن کا لیٹر جنتنا جلدی ان کو مل سکے اتنا زیادہ چانسز ہے کہ ان کو اپوائنمنٹ جلدی مل سکے اس کے علاوہ جو انگلیش ٹپ فروگرام ہو جوتے ہیں اس پہ آپ اپلائی کرے اگر جتنا جلدی آپ کے پاس اگر آئیڈس ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے باقی کنڈیڈیٹ کے اوپر آپ کو جو ہے پریفرنس دیا جاتا ہے تمام تر معلومات جو باتیں میں نہیں کی جو لینکس کی بارے میں باتیں نہیں کی وہ تمام تر ڈسکرپشنز میں موجود ہیں آپ ویزٹ کر کے مسٹر ٹی سکولرشپ چینل یوٹیو پر موجود ہیں اس کی پلیلیسٹ میں جائیے وہاں پہ اٹالین سکولرشپ کی کٹیگری کو اوپن کرے وہاں پہ آپ کو تمام تر ویڈیوز بھی مل جائیں گی یونیورسٹیز کی اور ساتھ ساتھ یہ تمام تر ترکار آپ کو مل جائے گا تھنکم پہ مسٹر ٹی سکولرشپ چینل ہم آپ کو پریکٹیکلی سمجھا دیں گے کہ کس طرح آپ دنیا برکی سکولرشپ کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک مسٹر ٹی سکولرشپ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اس چینل کی پلیلیسٹ میں آپ کو دنیا برکی تمام تر انٹرنیشنل سکولرشپ کی معلومات وہاں پر موجود